ہیلو فرنڈز جو تو کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت اور شہرت دیتا ہے تو اس میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اور اسی طرح آج ہم بات کریں گے اس جانے مانے مشہور اور ہینڈ سم بداکار کے بارے میں جس نیرا تورات پوری دنیا میں شہرت اور نام بنایا جی ہاں فرنڈز اس شخصیت کا نام ہے بلالباس جو تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلالباس کے حوالے سے چند ایسی باتیں شیئر کریں گے جس کا شاید آپ کو پہلے سے علم نہ ہو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بلالباس پاکستان شعبس انڈسٹری کے کوئی نئے نام نہیں ہے کیونکہ کچھ سالوں سے وہ ٹی وی کے ڈراموں میں اپنی بہترین اداکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جو شہرت ان کو عشق مرشد سے ملی وہ شاید ہی آج تک اپنے پورے کریئر سے حاصل کی ہو بلالباس نے دوہزار سولہ میں اپنا ایکٹنگ کریئر شروع کرتے ہوئے سایائی دیوار بھی نہیں میں ایک چھوٹے رول سے اپنا سفر شروع کیا اس ڈرامے میں اپنی بہترین اداکاری اور محنت دکھا کر ان کو دوہزار سترہ میں ایک اور ڈرامے کی اوفر ہوئی جس کا نام اور انگریزہ ہے جس میں انہوں نے سجلالی کے ساتھ کام کیا ہے اور اسی طرح پھر ایک کے بعد ایک ڈرامے کی اوفر آتی رہی جس میں بلا اور چیخ شامل ہیں ان کو دونوں ڈراموں میں اپنی اداکاری کی وجہ سے دو ایورڈز بھی ملے جن میں بیس ٹی وی ایکٹر کا ایورڈ شامل ہیں بلالباس نے اس کے بعد دوہزار بیس میں ایک اور ڈرامے پیار کے صدقے میں کام کیا اور لوگوں نے ان کو کافی پسند کیا ان کے ڈراموں میں ڈنک اور کچنکہی بھی شامل ہیں لیکن دوہزار چوبیس میں جیسے ہی بلالباس نے عشق مرشد میں دوری فشا کے ساتھ کام کیا تو یہاں پہ ان کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا عشق مرشد کا جیسے ہی پہلا اپیسوڈ اونیر ہوا تو اس نے باقی تمام ڈراموں کے ریکورڈ توڑ ڈالے اور پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما بنا جو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے کئی ممالک میں دیکھا جانے لگا اور اپنے کروڑوں ویوز کی وجہ سے یوٹیوب پہ یہ ڈراما ٹرنڈ کرنے لگا دوستو بلالباس 1993 میں پیدا ہوئے بلالباس کا تعلق ایک سندھی پٹان فیملی سے ہیں بلالباس کے والد ایک گورنمنٹ آفیسر رہ چکے ہیں بلالباس کے والد جن کا نام سحیل عباس ہے سندھ میں ایک سائز این نرکوٹکس کنٹرول پولیس میں اے ای ٹیو رہ چکے ہیں اسی طرح ان کی ماں بھی ایک کامیاب پیشن ڈیزائنر ہیں بلالباس کراچی میں پلے بڑھے انہوں نے اپنی ارلی ایڈوکیشن لورنس سکول آف مریض سے حاصل کی بلالباس سکول میں بھی اکثر پلیز میں حصہ لیتے تھے اور وہی شوک آج ان کو اتنا کامیاب اداکار بنا چکا ہے آج اگر آپ پاکستان سے باہر بھی کسی سے بلالباس کے بارے میں پوچھے تو آپ کو بلالباس کے نام کے ساتھ یہ منشن ضرور کریں گے کہ بلالباس وہی نہ جو فضل بخش کے نام سے مشہور ہے اپنی بے پناہ مقبولیت اور بہترین اداکاری کی وجہ سے دوہزار چوبیس میں ہی بلالباس عشق مرشد کی طرح ایک اور رومنٹک ڈراما عبداللہ پور کا دیوداس میں سارا خان کے ساتھ نظر آئے دوستو یہ ڈراما زی زندگی ٹی وی سیریز جو کہ ایک انڈین ٹی وی چینل ہے پہ آن ائر ہوا جسے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کے لوگوں نے بھی کافی سرہا بات کی جائے بلالباس کی فیملی کے بارے میں تو بلالباس کے تین اور بہن بائی ہیں ان کے دو بائی اور ایک بہن ہیں ان کے ایک بائی کا نام عمر عباس اور دوسرے کا نام شہباس عباس ہے بلالباس کی بہن کا نام سنا توصیف ہے بلالباس کے ایک بائی شادی شدہ ہیں اور ان کی ایک بابی بھی ہے بلالباس اپنی فوری فیملی سپیشلی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں بلالباس اپنے بہن بائیوں کے ساتھ لی گئی تصاویر اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر شیئر کرتے رہتے ہیں بلالباس کی نیٹ ورد تقریباً ون ملین ڈالر سے لے کر پانچ ملین ڈالر تک ہیں کیونکہ بلالباس اپنے ڈرامے کے ایک اپیسوڈ کے لیے تقریباً ایک لاکھ سے دو لاکھ تک سیلری لیتے ہیں اور عشق مرشد کے بعد ان کا شمار بھی پاکستان کے ہائی ریٹڈ اداکاروں میں ہوتا ہے دوستو آپ کس کس کو بلالباس اچھے لگتے ہیں کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملیں گے نئی ویڈیو و نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ